ویدھان سبھا چناف سے پہلے ہاپڑ کے تھانہ بابوگڑ پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی جہاں پولیس نے عوید ہتھیاروں کی فیکٹری کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایک تذکر کو گرفتار کیا جس کے پاس سے پولیس کو بھاری ماترہ میں عوید ہتھیار برامت ہوئے دراصل پولیس کو مخبیر کی سوچنا ملی تھی مطنورہ کے پاس ایک ٹیوب ویل میں عوید ہتھیاروں کو بنایا جا رہا تھا اور وہاں سے ہی ہتھیاروں کی سپلائے کی جا رہی تھی تب ہی مخبیر کی سوچنا کے آدھار پر پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے عوید ہتھیاروں کی فیکٹری کا کھلاسہ کر دیا اور پولیس نے چھاپے ماری میں تیرہ تمنچے تین اد بنے تمنچے ایک رائیفل دس کارتوس گیارہ نال اور عوید ہتھیار بنانے کے اوقرن برامت کی یہ پولیس ماملے کی جارج میں جھٹ گئی یہ بابوگڑ پولیس ٹیم کے دورہ ایک عوید سست فیکٹری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اس میں ایک عبیفت کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا نام کمری آلم ہے پتر محمد علی یہ ایک اٹھانا چھتر میرات چنپد کے رہنے والے ہیں ان کے دورہ ایک گاؤں مطنورہ نام کا گاؤں پڑھتا ہے مارٹ یوگل میں ایک کمرہ تھا آئیسولیٹر اس میں ہی عوید سست فیکٹری ہے پچھلے کچھ دنوں سے چلا رہا تھا اور اس کے قبضے سے جو برامت ہوا ہے اس میں تیرہ عوید تمانچے ہیں تین جو تمانچے ہیں وہ آدبانے ملے ہیں ایک رائیفل گیارہ نال لوہا اور دس جندہ کارتوش دو خوکہ کارتوش اور انہیں سستر بنانے کے اوقرن بھی اس سے برامت ہوئے ہیں سرس کا پتہ چلا ہے کہاں کہاں یہ سپلائی ہمتے یا کہاں کہاں یہ بیشت دیکھیں ابھی اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے انٹیروگیشن میں کچھ ہمیں چیزیں ملی ہیں اور اس میں ہم سیڈی آر کے بیسنس کے انالیسس پہ یہ پتہ کریں گے کہ اس نے اور کہاں پہ یہ تمانچے سپلائی کیے ہیں اور جو ریٹ اس کے دوارہ بتایا گیا ہے وہ پاک سے سات ازار جو تمانچے کا ہے وہ اس میں یہ سپلائی کرتا تھا لوگا سبیدان سبات انوام میں استعمال کرے جانے تھے یہ دیکھیں اس کا استعمال کہاں ہونا تھا کس اپرادی کرتے کے لیے ہو رہا تھا یہ چیزیں انویسٹیگیشن ہوگی جو چیزیں سنگیان میں آئے ہیں اس سے آپ کا عبت کراتی ہے